تو آپ کا نام شیخ محمد علی سکندر تھا اور جگر تخلص آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے جو ہمارے یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے اور خود سکندر کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے ہیں ایسے سوال پر آپ کا جواب ہوتا تھا کہ مجھے دن تاریخ سن پتے یاد نہیں رہتے اور مجھے ان چیزوں سے کوئی مناسبت بھی نہیں ہے لیکن زیادہ تر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپریل اٹھارہ سو نبے کی آپ کی پیدائش ہے اور مراد آباد جائے پیدائش ابتدائی تعلیم مراد آباد میں حاصل کی پھر اپنے چچا کے پاس لکھنو مشن اسکول میں نوی جواد تک آ پڑھے اسی اثنہ میں والد کا انتقال ہو گیا اور تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کم تعلیم کہ باوجود اتنا عالی عدبی ذوق شعر فہمی اور شعر گوئی کہاں سے نصیب ہوئی تو خود جگر کے الفاظ میں کہ میرا خاندان مولویوں کا خاندان تھا ماحول علمی اور عدبی تھا عورتوں کی زبان ہمارے یہاں خالص تھی اور محضوظ وہ اکثر ایسے محاورات کا استعمال کرتی تھی کہ طبیعت خوش ہو جاتی تھی اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ میرے اببہ ان کے والد چچا تایا اور پھپا ذات بھائی یہ سب شاعر تھے تو ظاہر ہے کہ ان کو شاعری ایک طرح سے ورثے میں ملی پر باقی ہے کہ ان کی اپنی محنت بھی اس کے میں شامل ہے ان کے اببہ کا کلام باغ نظر کے نام سے شائع ہوا ہے جگر کی تربیت اس ماحول میں ہوئی جہاں قدیم قدروں کی عزت اور احترام تھا جہاں سے انہیں خودداری محنت اور تحمل کا درس ملا انسانی درد و محبت شریفان اجذبات بھی اسی خاندانی ماحول کی دین ہے یہاں اپنی طرف سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آج کل جو ہم کچھ اپنے معاشرے میں سب معاشرے میں آپ دیکھ لو جو بھی پریشانیاں ہو رہی ہیں تو اس کا سب سے بڑا سبب جو مجھے نظر آتا وہ یہی ہے کہ تعلیم پر تو بہت زور ہے لیکن تربیت کی اہمیت پر زور نہیں ہے اور اس کی سخت ضرورت ہے سخت ضرورت ہے ہم تعلیم تعلیم تو اپنی جگہ پر ہے اس کی بھی ضرورت ہے لیکن تربیت جو بچوں کی ہے نا وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے بہرحال تو خود جو کچھ بھی جگر کو ملا وہ ان کے خاندان اور طبیعت سے ہوا جگر کی تربیت کی زندگی کی کئی پرپیچ اور خطرناک راہوں میں سنبھالے رکھا اس ماحول کے زیرہ اثر شیڑ گوئی کی ابتدہ بھی بچپن ہی میں ہو گئی کوکب مراد آبادی کہتے ہیں کہ علی سکندر میرا ہمجامات رہا ہے جب اس کی عمر آٹھ سال کی تھی تو وہ شیر موضوع کرنے لگ گیا تھا اس کی کاپیوں پر سبق کا حصہ کم اور تک بندیاں زیادہ ہوا کرتی تھی مگر اس وقت بھی بڑا اچھا خطات تھا کلیگرافر تھا اتنے اس نے خط طغرا سے لے کر خط شکست تک کئی خطوط کی مش کی تھی یہ آٹھ طرح کی خطوط ہیں اس میں سے انہوں نے سب کی مش کی رکھی تھی لیکن پروفیسر آل احمد سرور کا کہنا ہے کہ جگر تیرہ سال کی عمر سے شیر کہنے لگے تھے ظاہر پخدگی کلام میں آتے آئی ہے ایک زمانے میں جگر کچھ ایسی جمعودی کیفیت ان پہ چھائی کہ ایک ڈیڑھ سال تک شیر ہی نہیں کہا جناب مولوی خرشید حسن جنہیں سب بڑے بھئیہ کہتے تھے آپ بجنور کے کالیج کے پرنسپل تھے جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ انہیں اپنے ساتھ بجنور لے آئے اور ہر طرح سے وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے جگر کی طبیعت شیر کہنے پر مائل ہو جائے مشاعر منقت کیے عدبی محفظیں صحبتیں فراہم کی سہر و تفریق کا سامان مہیا کیا مگر جگر پر کوئی اثر نہ ہوا تو ایک دن واقعے پروفیسر صاحب ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے کہ شیر کہو ورنہ سر پھوڑ دوں گا جگر نے فرار کی کوشش کی مگر بڑے بھئیہ بھی ڈٹے رہے اور آخر شیر کہا کفر ٹوٹا اور غزل یہ تیار ہوئی کہ فصل حسن ہے ان کی موسمِ شباب ان کا شیر کہنے کا بھی جگر کا اپنا مقصوص انداز تھا اکثر رات کی تنہائی میں شیر موضوع کرتے تھے اس کے لیے ان کے پاس شفاف کاغذ روشن سہائی اور روان قلم کا ہونا لازمی تھا پہلے نہایت خوشکتی سے خطِ طغرہ میں بسم اللہ لکھتے تھے پھر غزل کی زمین کا پسند آنا ضروری شرط ہے قافیہ کی فراوانی ہو یا نہ ہو جب بحر پسند آ گئی تو اس پر کہنا شروع کر دیا ایک شہر مکمل ہونے تک کئی بار لکھا جاتا تھا اور کاغذ پر کئی نامکمل اشار لکھے جاتے ہوتے تھے ساتھ ہی طرح طرح کے نقش و نگار اور بیل بوٹے بھی بنائے جاتے تھے جگر کو بیل بوٹے بنانے کا خاص ملکہ تھا کاغذوں کا کہتے ہیں کہ ڈھیڑ لگ جاتا تھا ایک کاغذ کے بعد دوسرا کاغذ شروع ہوتا تھا اور اسی طرح سے اسی احتمام کے ساتھ ہر کاغذ پر بسم اللہ لکھی جاتی تھی پھر تمام مصر صاف کیے جاتے تھے تب کہیں آگے لکھنے کی فکر ہوتی تھی اور بڑی شان سے کہتے ہیں کہ شائر فطرت ہوں میں شائر فطرت ہوں میں جب فکر فرماتا ہوں میں روح بن کر زر زر میں سما جاتا ہوں شائر فطرت ہمیں جب فکر فرماتا ہمیں روح بند کر ذرہ ذرہ میں سما جاتا ہمیں جگرن ساری عمر غزل ہی کے گیسوں سوارے ہیں دوسرے اصناف سخن نظم ربائی مسنوی کسی کی بھی قدر نہیں کرتے تھے اور غزل کو لطیف ترین ہی نہیں بلکہ شریف ترین سنف سخن کہتے ہیں آپ عدب برائے عدب کے حامیوں میں سے ہیں کہ اس لیے ان کے کلام میں آپ کو فلسفہ اخلاق اور پندو نصیحت پر گاہے گاہی اشار ملیں گے جگر کا معشوق کوئی خیالی معشوق نہ تھا آل احمد سرور کے الفاظ میں ان کا محبوب قدیم اردو شورا کا بیرہم اور سنگ دل ستم پیشہ نہیں ہے وہ سینے میں دل اور پہلو میں جذبات رکھتا ہے وہ ظلم بھی کرتا ہے رحم بھی بجلیاں بھی گراتا ہے اور پھول بھی برساتا ہے شوخ بھی ہے اور شرمیلا بھی اس بات کی تصدیق ان کے ان اشار سے ہوتی ہے کہ وہ کب کے آئے اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں وہ کب کے آئے اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں وہی قیامت قد و بالا وہی ہے سورت وہی سراپا لبوں کو جنبش نگاہ کو لرزش کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں شراب آنکھوں سے ڈھل رہی ہے نظر سے مستی اُبل رہی ہے شراب آنکھوں سے ڈھل رہی ہے نظر سے مستی اُبل رہی ہے چھلک رہی ہے اُچھل رہی ہے پیے ہوئے ہیں پلا رہے ہیں سو جگر کے کلام سے یہ صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے واقع عشق کے دریا میں غوتہ لگایا ہے اور بقول ان کے ڈوب کے نکلے ہیں یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے بہت ہی پیارا شیر ہے کہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے وہ رہ گزر عشق و عاشقی کے ہر پیچ و خم سے آگہا تھے محبوب کے خلوص دلبری اور آنائی جمال سے بھی خوب واقف تھے عشق میں جو کچھ ان پر گزری مجبوریاں محرومیاں ہجر و وسال تلخ و شیرین سب تجربات انہوں نے اشار میں ڈھالے ہیں ہم وسوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جگر کی شاعری کموں پیش ان کی سیرت و شخصت ہی کا عقص ہے اور اس بات پر بھی ان کو خود بھی فقر تھا کہ میری زندگی اور میری شاعری دونوں ایک ہیں آپ لکھتے ہیں کہ میری شاعری غزل ہی تک محدود ہے چونکہ حسن و عشق ہی میری زندگی ہے مجھے میرے شعر و عدب پر سب سے بڑا یہ فقر ہے کہ میری زندگی اور میری شاعری میں بالکل مطابقت ہے تضاد نہیں ہے اور آپ کا یہ شعر ہے کہ تکلف سے تسنا سے بری ہے زندگی اپنی تکلف سے تسنا سے بری ہے زندگی اپنی حقیقت شعر میں جو ہے وہی ہے زندگی اپنی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے عشق کو زلیل اور رسوہ صورت میں ہرگز پیش نہیں کیا ہے حسن ہو یا عشق ان کے حقیقی تاثرات اور واردات کو تا امکان صحیح صحیح شاعرانہ انداز میں نمائی کر دیا ہے عظمت حسن پر یہ چند اشار ملائزہ ہو میر کی طرح جگر بھی آداب محبوب کے قائل تھے تو کہتے ہیں کہ اٹھتی نہیں ہے آنکھ مگر اس کے رو برو اٹھتی نہیں ہے آنکھ مگر اس کے رو برو نادیدہ ایک نگاہ کیے جا رہا ہوں اور اس شعر میں بھی عظمت حسن کا گہرہ احساس پایا جاتا ہے کہ تیرا خلوص دل بری جان نہ ڈال دے اگر تیرا خلوص دل بری جان نہ ڈال دے اگر نالا بھی میرا مز محل نغمہ بھی میرا بے اثر نالا بھی میرا مز محل نغمہ بھی میرا بے اثر ادھر جگر کی شاعری فن کے مویار پر بھی پوری اترتی ہے آپ نے روایت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا ایک عالی کلام کی سب خوبیاں آپ کے کلام میں ملتی ہیں تشبیح اور استیارے رمز و کنائے محورے کا بھی آپ نے خوب استعمال کیا ہے سوز و گداست و خیر ان کی شاعری کی جان ہے زبان اور بیان کے ساتھ لفظ کے سوتی سوتی آہانگ موسیقی بھی خوبی واقف تھے اس لئے کلام میں روانی اور ترنم پایا جاتا ہے جس سے آپ کی غزل کو چار چاند لگ جاتے ہیں وقت نہیں کہ اب ان سب پہ گفتگو الگ الگس کی جائے اور اشار پیش کیے جائیں آپ کے کلام کی سادگی اور پرکاری پر دو شیر پیش کرتی ہوں کہ دل کو کیا کیا سکون ہوتا ہے سادگی دیکھئے کہ دل کو کیا کیا سکون ہوتا ہے جب کوئی آسرا نہیں ہوتا اور عشق جب تک نہ کر سکے رسوہ کر چکے رسوہ یہ زیہ آپ کے لئے ہے عشق جب تک نہ کر چکے رسوہ آدمی کام کا نہیں ہوتا عشق جب تک نہ کر چکے رسوہ آدمی کام کا نہیں ہوتا اور یہ شیر بھی بہت پیارا ہے کہ دل گیا رونق حیات گئی دل گیا رونق حیات گئی غم گیا ساری کائنات گئی دل گیا رونق حیات گئی غم گیا ساری کائنات گئی اور انسانی عظمت کا تصور بھی آپ کے کلام جگہ جگہ ملتا ہے گھٹے تو بس ایک مشتخاک ہے انسان گھٹے تو ایک صرف مشتخاک ہے انسان بڑھے تو وسط کونین میں سما نہ سکے کتنا اچھا شیر ہے نا گھٹے تو بس ایک مشتخاک ہے انسان اور بڑھے تو وسط کونین میں سما نہ سکے لیکن جب انسان انسانیت کے درجے سے گرنے لگتا ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ کیا قیامت ہے کہ اس دور ترقی میں ہم بہت ترقی پر ہم کو ناز بہت ہے جگر کہتے ہیں کہ یہ کیا قیامت ہے کہ اس دور ترقی میں جگر آدمی سے آدمی کا حق ادا ہوتا نہیں آدمی سے آدمی کا حق ادا ہوتا نہیں جگر بہت خوددار انسان تھے بے تہاشہ اشار آپ کو اس موضوع پر ملتے ہیں میں چند اشار پیش کرتی ہوں کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں اور پروردہِ طوفاں کو کشتی نہیں حاجت جو طوفان میں پلے ہیں ان لوگوں کو کشتی نہیں حاجت پروردہِ طوفاں کو کشتی نہیں حاجت پروردہِ طوفاں کو کشتی کی نہیں حاجت موجوں کے تلاتم میں ساحل نظر آتا ہے موجوں کے تلاتم میں ساحل نظر آتا ہے اور یہ بہت ہی پیارا شعر ہے کہ کیا عشق نے سمجھا ہے کیا حسن نے جانا ہے کیا عشق نے سمجھا ہے کیا حسن نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے گو جگر غزل غزل کو شائر ہیں لیکن جب ملک انقلاب کے دور سے گزر رہا تھا تو خود ہی کہتے ہیں کہ فکرِ جمیل خوابِ پریشاں ہیں آج کل فکرِ جمیل خوابِ پریشاں ہیں آج کل شائر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل اور جب بنگال کا قہد پڑا اور یہ قدرت کی طرف سے نہیں تھا آپ سب تاریخ سے معلوم ہیں کہ بنگال کا قہد قدرت نے نہیں کیا تھا بلکہ سرمایہ داروں اور لوگوں نے اناج کو دان میں چھپا چھپا لیا تھا اور جہاں چوہے کھا رہے تھے مگر انسان جو ہے وہ ایک ایک دانے کو ترس رہا تھا تو جگر کا قلم غزل خوانی نہیں کر سکا اور قہد بنگال کے عنوان سے انہوں نے ایک نظم لکھی ہے وہ اس کے چند اشار پیش کرتی ہوں کہ بنگال کی میں شام و سہر دیکھ رہا ہوں بنگال کی میں شام و سہر دیکھ رہا ہوں ہر چند کے ہوں دور مگر دیکھ رہا ہوں بچوں کا تڑپنا وہ بلکنا وہ سسکنا ماں باپ کی مایوس نظر دیکھ رہا ہوں انسان کے ہوتے ہوئے انسان کا یہ حشر انسان کے ہوتے ہوئے انسان کا یہ حشر دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں آج کل ہم لوگ بھی ہیں دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں ہر چند کے آثار تو کچھ اور ہیں لیکن ہر چند کے آثار تو کچھ اور ہیں لیکن ایک خیر بھی درپردہ اشار دیکھ رہا ہوں اور یہ اشارہ ہے انگریزوں کی طرف کہ سیاد نے لوٹا تھا انہا دل کا نشے من سیاد نے لوٹا تھا انہا دل کا نشے من سیاد کا لوٹتے ہوئے گھر دیکھ رہا اسی طرح کچھ اور نظمیں بھی آپ نے لکھی ہیں ہلال عید پر ہے یوم آزادی تلک ماتمہ گاندی تو جگر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی بہت ساری باتیں ہیں جس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی وطن سے محبت کس قدر تھی اپنی تہذیب سے بھی انہیں بہت لگاو تھا لیکن جب سیتالیس کے ہنگامے کے بعد ملک میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں کسی کے پاس بہت کچھ تھا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس پہ جگر کہتے ہیں کہ چمن چمن ہی نہیں جس کے گوشے گوشے میں شیئر ملاحظہ ہو کہ چمن چمن ہی نہیں جس کے گوشے گوشے میں کہیں باہر آئے کہیں باہر نہ آئے چمن چمن ہی نہیں جس کے گوشے میں کہیں باہر نہ آئے کہیں باہر آئے اور یہ میں قدہ کی ساقی گری کی توہین ہے یہ میں قدہ کی ساقی گری کی توہین کوئی ہو جام بکف اور کوئی شرمسارہ ہے میں اپنی بات آل احمد سرور کے ان الفاظ پر ختم کرتی ہوں آپ لکھتے ہیں کہ جگر صاحب ایک پاکیزہ شخصیت ایک حساس دل اور ایک درد مند نگاہ رکھتے ہیں ان کی شائری میں خلوص ہے ان کی شائری کے مطالق مطالق کے بعد زندگی کا نشہ کچھ اور بڑھ جاتا ہے یہ کائنات کچھ اور حسین ہو جاتی ہے یہ حسن ان کی شخصیت اور صداقت کی یکرنگی سے آیا ہے یہ حسن ان کی شخصیت اور صداقت کی یکرنگی سے آیا ہے جگر کے یہاں جو کچھ ہے وہ خون جگر سے لکھا گیا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ